800 میگا وارٹ سولر پاور پلانٹ جو کہ قطر نے اپنے ملک میں انسٹال کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل انسٹالڈ ریجسٹرڈ کپیسٹی فور ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی فائف میگا وارٹ ہے چار سو پینسٹرڈ میگا وارٹ صرف ریجسٹرڈ ہماری ٹوٹل جنریشن ہے سولر کے تھو جبکہ انہوں نے ایک پاور پلانٹ آٹھ سو میگا وارٹ کا انسٹال کی ہے اس پلانٹ کے حوالے سے میں تھوڑا آپ کو انفارم کر دوں یہ دوہا سٹی سے کوئی ایٹی کلومیٹر دور ان کا ایک گاؤں ہے خارسہ اس کے اندر انہوں نے یہ انسٹال کیا ہے چار سو میگا وارٹ کے دو سیکشن بنائے گئے ہیں جو سولر پینل انسٹال کیے گئے ہیں وہ لونگی سولر کیے ہیں اور سب سے مزید کی بات دو میلین سولر پینل انسٹال ہوئے ہیں اس پلانٹ کے اندر دو میلین بیس لاکھ سولر پینل انسٹال کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاؤس چار سو ستا سٹھ ملین ڈالر ہے اب میں کوشش کروں گا آپ کو یہ پلانٹ وہاں جا کے دکھاؤں اگر ہماری ریچ میں ہوا تو انشاءاللہ وہاں جائیں گے اس پلانٹ کو دیکھنے ہی کوشش کریں گے ابھی آپ نے کچھ ویڈیو دیکھ لی ہوں گے ویڈیو کی اندر جو اس پلانٹ کے حوالے سے ہیں لیکن یہ ساری باتیں ایک سائیڈ پہ ہمیں بھی فیوچر میں اپنے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے ان آلٹرنیٹیو انرجیز کی طرف جانا پڑے گا ہم آئل پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے دیکھیں وہ ممالک وہ ہیں جن کے پاس آئل کیس نیچرل ریزارفز کافی زیادہ ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس نہیں ہے لیکن پاکستان کی سب سے زیادہ ریکوارمنٹ بھی آئل بن چکا ہے اس ٹائن تو ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے آپ کو آلٹرنیٹیو انرجیز کی طرف جانا پڑے گا اور اس میں میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ اس ٹائن سولر کا پوٹینشل پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس لیے سولر پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے ایون جو کنٹریز ان فیوچر اپنے لئے کچھ سوچ رہی ہیں تو وہ سولر کے حوالے سے سوچ رہی ہیں سولر انسٹال کرنے آلٹرنیٹیو انرجیز میں سے اور پاکستان کے پاس جس طرح کی سن لائٹ اور ہمارے پاس یہ جو ریسورس آویلیبل ہے اللہ تعالی نے نیشنرلی ہمیں یہ پروائیڈ کی ہوئی ہے یہ دوسرے ممالک کے پاس نہیں ہے اس پہ سوچنا پڑائے گا اور اس نے ہمیں کام کرنا پڑائے گا انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو اس کے بارے میں فردر اپ ڈیٹ کریں گے